چاندھ دینار چاندھ رپیس ہن توجہ فرمانی ہے اسی اپنا کردار بھی وکھنے حضور علیہ السلام دا دیتا سبق بھی وکھنے تاہیدار نبوت و رسالت تاہیدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کردار پیش کیتا ہے حضور رحمت علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دینار لے کے آؤ حضور دیبار گئے دینار پیش کیتے گئے میرے آقا میرے سرولے کائنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہ دینارہ نو اپنے حتان تے رکھیا حتان تے رکھ کے چند دیر عزول صلی اللہ علیہ وسلم چند گڑیاں انہوں نے اُلٹ دے پلٹ دے رہے پھر عزول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیسہ توجہ طلب جملے نے توجہ طلب جملے نے انتہائی توجہ نلطمات فرمان والے آئیسہ اگر میں اپنے کاروچ اے دنیا دا مال چھوڑ کے پروردگارنا الملاقات کرن گیا تے میرا پروردگار فرمائے گا کیا میرے بندے نو میرے تعتماد نہیں سی اللہ اکبر اللہ اکبر اج مجھ سمیت اصلا سارے کہنے ہمار جانے ہیں بچانوں چھوڑ کے جانے ہیں انہوں نے واسطے کچھ جمع پونجیوں نہیں چاہیے دوستو جمع پونجی کرن لگیا نا سی حلال دی تمیز رکھنے آنا حرام دی تمیز رکھنے آگی بچے سہولت ایک بندہ آگیا میرے کل کہنے لگا بیمہ کروال ہے مار جانے پتہ نہیں کسے لے ٹوڑ جانے میں کہا بیمہ دا کی فیدہ ہوئے گا اکھے تیرے پچھلے سکون نہ رہن گے تو میں کہا لٹر میں کھاوانگا کٹا سونا مشہورہ دے رہے ہیں اوہ سود ہے نا اسٹیٹ لائف انشورس جنو کن دے ہو اے بیم تیرے پچھلے سوکھ ویچ رہن گے میں کہا ٹھیک ہو گیا ہے اے بڑی اکل مندی ہے میں آپ لٹر کھائی جاؤں ہاں پچھلے سوکھ ویچ رہن اے نہ مشورہ دیں کہ اپنے آلالاد نو قرآن پڑھا لے پچھلے وی سوکھ ویچ رہن گے تم ہی قبر ویچ سوکھ ویچ رویں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دینے نہیں سکاں دا کہ دنیا کٹھی کری جاؤ مال و منال کٹھا کرو جاؤ مال و متا کٹھا کرو جاؤ اور پتہ نہیں کسے لی عزرائیل اللہ سلام آجان اور لے جان روح قبض کر کے تے حلال و حرام اوہ بچیاں واسطے تے حلال اوہ جنہ کھانے انہا واسطے حلال ہے پور سشتے انہو ہوئے گی پچھے آتے انہو جائے گا جنہیں فراد کیتا ہوئے گا جنہیں سود کٹھا کیتا ہوئے گا جنہیں غریب دا حق مارے ہوئے گا جنہیں ہمشیرہ دا حق کھا دا ہوئے گا جنہیں ماں باپ دا حق کھا دا ہوئے گا جنہیں یتیم تے بیوا دا حق کھا دا ہوئے گا اوہ کٹھا کر کے بینکیں چراکے گیا کھان والیاں واسطے اللہ علی جمعکن والا جتیاں کھائے گا اس واسطے دوستو حضور علیہ السلام اگے جا کے میں آخری جملے ارد کرنا حضور نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ دیوچہ حضور نے بار بار فرمایا غریب باندھا خیال کرے آجے غریب باندھا خیال کرے آجے زیرے دست لوگاندھا خیال کرے آجے تعلیمات مصطفیٰ علیہ السلام میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں حضور نے فرمایا ایسا اگر میں چاند دینار کوئی کروڑا دینار نہیں سن چاند دینار بولو نا کتنے دینار چاند رپے چاند دینار اسی رسول اللہ دی سیرت نوی لڑن واسطے رکھیا ہے لڑن واسطے اتے ازور دے آخری بیلے تے بھی اسی امت چینی کو لڑائی پائی گئی اور آج دے دن تے اس لڑائی نوی ہائلٹ کیتا جاندہ ہے حالانکہ اس لڑائی دی بنیاد بھی کوئی نہیں لڑائی دی بنیاد بھی اکوگے بخاری میں کیا بخاری اسنو نہیں ماندہ جیڑی رسول اللہ دے سیاباتِ اہلِ بیدی لڑائی بیان کرے اسے اس کتاب دی جتی دن ہوگتے رکھنے ہیں اوچیڑی بھی ہوگی حاضرینِ محترم ہاں میں ارز کرنگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لڑائیاں تے چگڑے مقائن یار وقتِ قیامت دا برپا ہوندہ اور قربِ قیامت بجائے اس تے کہ ممبرانتِ بیع کہ امتنو اکٹھیاں کرتا جائے بجائے اس تے کہ امتنو امندہ پیغام دیتا جائے نہیں کوئی ازواجِ رسولتِ تان کردہ پہ ہے حضور دی نورانیت دا انکار کردہ پہ ہے کوئی اختیاراتِ مصطفیٰ دا انکار کردہ پہ ہے مقاماتِ مصطفیٰ دا انکار کردہ پہ ہے کوئی خلافت دا لولا لہ کے بیٹھا ہے کوئی کچھ اے چیزاں کنے دے سنی ہیں اصل تیہ دے اور انہ ساریاں چیزاں جو پچھے اصل چیزے روپیہ بول دا ہے روپیہ میں ارز کردہ ہوں نا نا عام بندہ وکے نا تیو کلہ وکد ہے یا پورا کار لہ کے وکلن دے یا پراوان انہال لہ کے وک جان دے جو مولوی وکد ہے او دو پوری قوم دا سودا کردہ ہے جو دو ممبر تے بین والا سپیچ کن والا یا رائٹر عدیب وکد ہے تے پوری پوری قوم دا سودا کر کے وک جان دے کیوں اوہ خاندے نے تیرے وڑکے ہے کہ گئے حاضرین محترم بات اور پاس سے نکل گئی میرے حضور نے فرمایا عائشہ اے دینار میں کارویچ رکھنا بولو اے دینار میں کارویچ رکھنا نہیں چانگا اے دینار میں کارویچ رکھنا میں ایسا حالتے چلانا الملاقات نہیں کرنی کہ اے میرے کارپے عمر تے میں اللہ نا الملاقات کران تے میرا رب فرمایا محبوبہ میرے تے اعتماد نہیں سی اس نے کہاں دینے توقل کی کہاں دینے توقل حضور دی بار گائچت کی یار سوئے لائے نا دینارہ دا کی کرنا ہے فرمایا غریب بانچ مسکینائز مادیاں بندیاں تقسیم کر دو مادیاں بندیاں ویچ بولو مادیاں بندیاں ویچ انہیں رواہ تو مولوی بیان کرے گا اللہ خرپیا لائے کئنٹہ تقریر کر دا بولو تے سیاد جیڑا اللہ خرپیا کئنٹے دا ویچ او اے رواہت بیان کرے گا قوم نو شعور آوے گا قوم آکھے گی انہوں کیوں دے یہ نبی آخری ویلے گریبانو آکھے کے آئے نبی آخری ویلے گریبانو دیندہ کیا کے گئے تے خود ساڑے کلو ہر سال دس لکھ لے کے دس کئنٹے دن دے او مولوی یہ رواہت کدے بھی بیان نہیں کرے گا او مولوی اسمیشہ ہوئی رواہت بیان کرے گا جیدے نال تورکہ پوے جیدے نال لڑائی پوے جیدے نال انتشار پوے جیدے نال امت دستو گریبان ہو جائے حاضرین محترم اے اوہی بیان کرے گا جنو حضور دی سیرت ویچوں توقل دا سبق ملیا اور او توقل تو علاللہ بیٹھ کے ممبر تے رسول اللہ دا حقیقی فرمان زناندہ پہ حاضرین محترم اور او سارے دینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جیڑے سن وہ سارے غریبہ مسکینہ تقسیم کر دیتے گئے اور میرے کریم آقا علیہ السلام دی زوجہ ام المومنین آشاستیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا نے اپنے کار کی کیفیت حضور دے اپنے اجریج کی کیفیت ام المومنین کی کیفیت اللہ اکبر فرمان دیا نے کاروچ تیل کوئی نہیں سی جیدے نال میں دیوہ بال کاروچ تیل کوئی نہیں سی جیدے نال میں آپ فرمان دیا نے میں اپنی پڑو سنول گئی کہا کیا تھوڑا تیل دے دیو آج حضور دی طبیعت ناسازے اسی انو دیوہ وچ بال کے اجرات تھوڑا چراغاں کر لیے اجرات تھوڑی لائٹ بال لیے کہ حضور دی طبیعت کے سلے خراب ہو جائے میرے آقا علیہ السلام علیل نے بیماری در مستقاتی حاضر ہے یا رسول اللہ کیا کردار پیشتی تھے حضور علیہ السلام دے غلاموں اے او نبی جن نے خود پکھیاں رہ کے غریبہ تے مسکینہ دا خیال کیتا ہے خود پکھیاں رہ کے میں ہزار ہاں مثالہ تو انو دے سکنا کہ مولی صاحب انو اوندیاں ٹک کرنا لبے او تقریر ہے چھ بیزتی کردیں گے یوٹے کھولو علماء دیا تقریر ہے سنو بلکہ انو علماء کہنے ہی نہیں چاہی دا انو شیانے شان روٹی نانا لبے چاند کینٹے ہیں دا مہمان ہیں او تقریر دے وے چھ لوگان دی بیزتی کر کے میرے نبی دا کردار کھندک دے موقع تے سے ابا نے ارکی تھی یا رسول اللہ پوکھل لگی یہ پیٹھتے پتھر بنے حضور علیہ السلام نے غلامہ یا رسول اللہ پیٹھتے پتھر بنے نے میرے آقا علیہ السلام عرب لوگان تھا ایک معمول سی روایت سی جو پوکھل لگ دی سی زیادہ شدت نلتے وہ پیٹھتے پتھر باند لیندے او تنہاں کچھ افاقہ ہو جاندہ ہوگی حاضرین محترم حضور علیہ السلام نے فرمایا غلاموں تو اسی پتھر بنے نے میرے آقا نے اپنے شک میں مبارک تو کپڑا اٹھایا فرمایا میں دو بنے سیرت مصطفی علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر میں حضور علیہ السلام نے ویکیا میرے آقا علیہ السلام آیا مبارکہ تلاوت فرمان دے پہنے اولائکہ معلذین انعم اللہ علیہم من النبی جینہ والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولائکہ رفیقہ ام الممنین فرمادیاں نے جدو میں حضور علیہ السلام دے لبہائے مبارکہ تو اے تلاوت سنی میں سمجھ گئی میرے آقا علیہ السلام دا ہون آخری ویلہ دنیا تو جاندہ قریب آگئے ہیں حضور علیہ السلام دا آخری ویلہ دنیا تو جاندہ ویلہ بلکل قریب آگئے ہیں میرے قریب آقا علیہ السلام دے غلاموں یہ تھے دو روایتان میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت نلکنہ پیار کیتا ہے اے ویلہ کےڑا ہے موت دے ویلے بندہ پہچانن تو انکار کردن دا باپ مردہ پہ ہوئے پتر نو پہچان سکتا ماں مردی پہ ہوئے تینو پہچان سکتا پائی مردہ پہ ہوئے پہنو پہچان سکتا یعنی او دی